اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلاق لمن صحبه وطبیعه با احسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم محترم نازین و سامعین دیر ویورز و لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا مسبان محمد سحیل وزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے نازین و سامعین ماہ محرم الحرام یہ سنِ حجری کا نیا سال ہے نازین و سامعین عام طور پر سنِ اسمی کا جو سال ہوتا ہے نازین وہ دسمبر میں اختتام پذیر ہوتا ہے اور سنِ حجری کا جو سال ہے وہ ماہ سلحجہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے تو بس یہ اختتام کی جانب ہے اور ان قریب ماہ محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے تو اس میں ہمیں خاص طور پر نازین ہی بھی دیکھنا چاہیے کہ پچھلے سال ہم نے کون کون سی کوتاہیاں کی پچھلے سال ہم نے کون کون سے خطائیں کی کتنی نافرمانیاں کی تھوڑا سا اپنی اکاؤنٹیبیلٹی کریں اپنا محاسبہ کریں اور نازین پچھلے سال ہم نے کون سے ایسے کام کیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو پسند ہیں تو ان کاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اپنا محاسبہ کریں اور آئندہ یہ آنے والا سال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں گزاریں ناظرین و سامعین ماہ محرم الحرام ماہ ذلحجہ اس میں بھی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں یاد ہے اور ماہ محرم الحرام ناظرین اس کا آغاز ہی آپ دیکھیں کہ ماہ ذلحجہ کی انتہائی جو آخری تاریخیں ہیں اس میں خلیفہ ثانی سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا اور ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ناظرین یہی گو کے اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام سے پہلے آپ کی شہادت ہوئی اور تقریباً روایات میں یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کا جو پہلی تاریخ تھی اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی گو کے زخمی پہلے ہو گئے تھے یہ شہادت یعنی پہلی تاریخ اور شہادت خلیفہ ثانی پھر ناظرین ماہ محرم الحرام خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے آپ کے پیارے نباسے آپ کی خوشبو اور جنتین و جوانوں کے سردار مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقہ کار کی شہادت کے حوالے سے بھی ہے تو ناظرین یہ علامہ اقبال نے ایک شیر کہا جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بس اتنا ارس کروں گا کہ کتنی مطلب عجیب و غریب تاریخ ہے اسلام کی کہ زلحجہ میں اختتام ہو رہا ہے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی نسبت ہے اور نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے ماہ محرم الحرام تو پھر ناظرین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قربانی کی نسبت ہے کہ آپ نے دین کی آبیاری فرمائی گرتے وے جھنڈے کو بلند فرمایا اس محرم الحرام کی خاص ناظرین نسبت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں پارہ دسوان سورہ توبہ آیت نمبر تھاٹی سکس فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے تو ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ناظرین و سامعین ان چار مہینوں میں ایک تو رجب ہے اور باقی ذیقادہ، ذیلحجہ اور محرم ذیقادہ، ذیلحجہ اور محرم یہ تین مہینے پیدر پہ ہیں اور رجب علیدہ ہیں یہ چار مہینے حرمت والے ہیں اور اس میں ناظرین جو ہے وہ لڑائی، جھگڑے، فسک و فجور یہ منع تھا یعنی یہ ان کی حرمت تھی تو اسی نسبت سے چونکہ یہ پہلا مہینہ ہے تو اسی نسبت سے اسے حرمت والا مہینہ یعنی محرم الحرام کہا گیا عام طور پر کفار ناظرین جب یہ مہینہ ہوتا لڑائی کرنے کا دل کرتا تو اس مہینے کو آگے پیش کر لیا کرتے لیکن خطبہ حجت الودا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ تمام مہینے اپنے اپنے مقام پر واپس آ چکے ہیں گویا کہ آقا علیہ السلام نے ان کی بھی تکمیل فرمائی ان کا بھی تتمہ فرمایا خاص طور پر ناظرین اس مہینے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آج زیادہ متوقع یہی ہے کہ آج چاند دکھ جائے گا تو اس میں ناظرین شیخ جامعت الازہر حضرت علامہ ابراہیم بن محمد اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں ناظرین وہ کہتے ہیں کہ جس نے یکم محرم الحرام کو کسی صفحے پر کسی پیپر پر ایک سو تیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا اور اسے اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ اسے اور اس کے گھر والوں کو اس کی تمام عمر کوئی بری چیز نہیں پہنچے گی یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے آج موقع ہے لکھ لیجئے گا ایک سو تیس بار کچھ منٹس میں انشاءاللہ ہو جائے گا اب لکھ لیجئے اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ ناظرین ہر بری وبا سے ہر بری چیز سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و معمول فرمائے گا گھر والوں کو بھی محفوظ فرمائے گا ناظرین یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے وہ بیمہ ہے آپ کے لیے تو یہ کر لیجئے اپنے لیے گھر والوں کے لیے اور فرمائے کہ جس نے صرف الرحمن پچاس مرتبہ لکھ لیا اور اپنے پاس رکھے تو ظالم کسی ظالم حاکم کے پاس بھی جائے گا تو انشاءاللہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا الرحمن پچاس مرتبہ ایک پیپر پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو انشاءاللہ ظالم ہو چاہے کوئی بھی ہو ظالم حکمران کیوں نہ ہو اس کے شر سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ و معمول فرمائے گا تو اسے بھی ناظرین لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے اس آنے والے نئے سال کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں اچھے طریقے سے اپنی اطاعت میں اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و اتباہ میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ یونس آیت نمبر سیونٹی سس اور آیت نمبر سیونٹی سس کا مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فارمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرمالی جی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءہم الحق من عردنا قالوا انہذا لسحر مبین مبین پڑھیں گے وفقی صورت میں مبین پڑھا جائے گا آخر میں علامت وقفی سیونٹی سکس لکھا ہوا ہے آیت نمبر سیونٹی سکس یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلماتیں ذرا دیکھئے فا ایک کلمہ لمہ دوسرا جاء تیسرا ہم چوتھا الحق پانچوان من چھٹا اندی ساتوان قالوا آٹوان انہ نوان حادا دسوان لا گیاروان سحر باروان مبین تیروان کل یہاں پر تیرا کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھیں گے آپ اسے بغور مرحظہ فرمائیں فَلَمَّ فَلَمَّ جَاءَ یہاں پر آپ دیکھیں جا یہاں علف مدہ ہے مد کی علامت ہے مد متصل ہے اور منیمم اسے چال علف کی مقدار کھیش کر پڑھنا ضروری ہے اور میکزیمم اسے چھے علف کی مقدار کھیش کر پڑھ سکتے ہیں ہم الحق کو ملا کر پڑھنے کے صورت میں ہم میں مین پر پیش ہیں اسے الحق کو کیلام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علف ایری حمزہ کو حضف کیا جائے گا جَاءَ هُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا مِنْ عِنْدِنَا قَالُو یہاں پر آپ دیکھیں قَالُو میں وَاو مددہ ہے اوپر مد کیا نامت ہے مد منفصل ہے اسے مد جائز بھی کہتے ہیں اور منیمم اسے تین علف کی مقدار کھیش کر پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پانچ علف کی مقدار کھیش کر پڑھ سکتے ہیں اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ یہاں پر رعا کے اوپر دو پیش کی تنویم ہے رعا کو پر کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ زبر ہو یا دو زبر ہو تو پر پڑھتے ہیں پیش ہو یا دو پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو یا دو زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں تو یہاں پر کر کے پڑھیں گے اور تنویم کو مُبِينٌ کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گے لَسِحْرٌ مُبِينٌ پڑھنا غلط ہے لَسِحْرٌ مُبِينٌ اب یہاں وقف کریں گے تو لَسِحْرٌ مُبِينٌ پڑھیں گے ناظرین انشاءاللہ مزید پرگرم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم پرگرم کو آگے بڑھا ہے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائی کا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرم کی جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم سبق بھی لکھ چکے ہیں وقت ضائع نہیں کیا بریک میں ہم نے سبق آیت کریمہ لکھ لی اس پر اعراب بھی لکھا لیے اچھا جی اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماع کتنے ہیں کن کن سے ہیں تو پہلا اسم ہے ناظرین ہم ضمیر دوسرا اسم ہے حق تیسرا اندی چوتھا نا یہ ضمیر ہے پانچوہ ہادا چھٹا سحر اور ساتوہ مبین یہاں لکھ دیتے ہیں ناظرین پہلا ہم ضمیر دوسرا الحق اچھا جی تیسرا اندی چوتھا ناظرین پانچوہ ہادا چھٹا سحر اور ساتوہ مبین ناظرین و سامعین سات اسماع ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افوال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے جا دوسرا قولو جا قولو اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین حروف کتنے ہیں فا ایک حرف ہے لما دوسرا من تیسرا انہ چوتھا اور لا پانچوہ پانچ حروف ہیں ناظرین سات اسماع دو افعال سات اور دو نو نو اور پانچ کل ملا کر چودہ کلمات ہوئے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں چودہ کلمات ہیں آئیے ناظرین چلتے ہیں اسماع کی جانب ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہیں جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں پھر اس کے بعد ناظرین حق حق بمانا سچ کے بھی ہوتا ہے حق بمانا حق کے بھی آتا ہے اور حق کتاب کو بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ قرآن کریم بھی حق ہے سچ ہے اور حق بمانا رائٹ کے بھی آتا ہے بمانا نہیں جس ہم کہتے ہیں نا کہ جس کا کسی پر کچھ نکلتا ہو حق کہتے ہیں تو میرا آپ پر حق نکلتا ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ سچا ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی حق کہتے ہیں اور ناظرین اردو میں اس کی جمع حقوق آتی ہے یعنی بہت سے حقوق بہت سے رائٹس تو حق کا معنی یہاں پر حق کے ہے حق کا معنی یہاں پر سچ کے ہے یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد اندی اندی کا معنی اندہ ہوگا یا اندی ہوگا اس کا معنی ہوتا ہے پاس کہتے ہیں نا میرے پاس آپ کے پاس اس کے پاس تو اس کا معنی ہے پاس نا جمع متقلم کی ضمیر ہے جمع متقلم کی ضمیر متصل ہو ناظرین تو نا کی شکل میں منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم ہمارا ہمارے ہماری ہم سب حادہ اسم اشارہ عربی میں وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں تو حادہ قریب مذکر کے لیے آتا ہے اور حادہ ہی قریب مونس کے لیے ذالکا بعید یعنی دور مذکر کے لیے اور تلکا دور مونس کے لیے حادہ کا معنی یہ ہوگا اور حادہ ہی کا معنی یہ ہوگا اور ذالکا اور تلکا معنی ہوگا وہ تو ناظرین حادہ کا معنی یہ ہے سحرن سحرن کا معنی ہے جادو سحرن کا معنی ہے جادو ہے اور ناظرین ہم بھی عام تو پر اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں فلاں پر سحر ہوا ہے اچھا ہم کہتے ہیں سہر سہر صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے سپیدی کو کہا جاتا ہے تو سہر جو ہے ہمارے یہاں عام توپر بچیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں تو ناظرین وہ اچھا نام ہے لیکن اس کو سحر نہیں پڑھنا چاہیے سہر پڑھنا چاہیے کیونکہ سحر کا معنی ہے جادو تو ناظرین یہ عام توپر ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں سحور اس کی جماعتی ہے بہت سے جادو مبینن ناظرین یہ اصل میں تھا مبین تعلیل ہونے کے بعد مبین ہوا اس کا معنی ہے واضح یا کھلا اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کے جانب جاء فی لمازی معروف سیغا واحد مذکر غیب اس کا معنی ہے وہ آیا اور لما جب اس پر داخل ہے لما اس کا معنی ہوتا ہے جب لما کا معنی ہوتا ہے جب تو لما جاء جب وہ آیا جب وہ آیا جمع مذکر غیب اس کا معنی ہے انہوں نے کہا قول کا معنی ہے بات اور یہ اس کا مصدر ہے اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف فا فا کا معنی پس یہ تو اور ناظرین ان دونوں میں سے قلیلے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں لما کا معنی جب من کا معنی ہے سے اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عام طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کہی جائے جو اے ٹو زی آپ کو معلوم ہے تو آپ کہتے ہیں یہ من وعن میں نے سنی بھی ہے مجھے معلوم ہے یہ یعنی من وعن شروع سے لے کر آخر تک مجھے معلوم ہے انہ حرف تحقیق ہیں جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک ہے تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں لام زب اللہ یہ تاقید کے لیے ہے لام کی نشیز زیر ہوتا ہے تو وہ علت کے لیے واسطے کے لیے ہوتا ہے اور زبر ہو تو ناظرین یہ تاقید کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے البتہ چودہ کلمات میں کل چار کلماتیں سے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں نمبر ایک حق نمبر دو صحر نمبر دو قالو میں قول نمبر تین بلکہ نمبر ایک حق نمبر دو صحر نمبر تین قالو میں قول نمبر چار من میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے فا زبر فا لا میم زبر لم فالم میم علیہ زبر نما فلم ما جیم علیہ زبر جا حمزہ زبر آ ہا پیشو میم لام پیش مل جا اہو مل حا قاف زبر حق قاف پیشکو حق میم نون زر من عین نون زر عین گال زر دی نون علیہ زبر نا من عین دینا قاف علیہ زبر قال لام پیشلو قالو حمزہ نون زر ان نون زبرنا ان نا حا قرہ زبر ذال علیہ زبر ذا لام زبر لا سین حاضر سحر میم دو پیش رم لا سحرم میم پیش مو بایا زر بین نون دو پیشن مبین لا سحرم مبین یہاں وقف کریں گے تو لا سحرم مبین پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءہم الحق من عندنا قالو انہذا لسحر مبین اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جیسے نماز ترابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں فلما جاءہم الحق من عندنا قالو انہذا لسحر مبین اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جیسے فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں فلما جاءہم الحق من انہذا لسحر مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پرغیم کا فرسٹ سیگمن کمپیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کے جانب تفہیم القرآن یہ اس پرغیم کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے ناظرین حرف بحرف لفظ بلف تجمہ آپ کی خدمت محس کرتے ہیں آپ اسے سماعت فرمائے ملاحظہ بھی فرمائے فا پس لما جب جاءہ وآیا ہم ان یعنی ان کے پاس الحق حق یعنی سچ من سے اندی پاس نہ ہمارے یعنی ہمارے پاس سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے قولو انہوں نے کہا انہا تحقیق ہاظا یہ لا البتہ سحر جادو مبین کھلا ہوا آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ تجمہ کی جانے فلما جاءہم الحق من اندنا قولو انہا ذا لسحر مبین پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ تجمہ ہم چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانے اور تفسیر ہم انشاءاللہ ناظرین آج آیت نمبر سیونٹی تھری سے اس کا آغاز کریں گے کہ آیت نمبر سیونٹی تھری سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے اچھا اس میں سیونٹی ٹو میں ناظرین جو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وجہ سے مجھے خواہ کوئی تکلیف پہنچے کوئی ضرر پہنچے مجھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردالی پر برقرار رہنے کا حکم دیا گیا ہے اب اس کے بعد ناظرین آیت نمبر سیونٹی فَكَذَّبُوهُ فَنَجِّيْنَاهُ وَمَمَّعَهُ فِي الْفُلْقِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَانْزُرُ كَيْفَ كَيْفَ عَاقِبَةُ المُنذِرِينَ فرمایا کہ سو انہوں نے ان کی تقذیب کی ناظرین انشاءاللہ میں عرص کرتا ہوں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائی گا ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو توفان سے نجات دی اور ہم نے انہیں ان کا جانشیم بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تقذیب کی تھی یعنی جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا تو آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جن کو درائے گیا تھا پھر نو علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے فرمایا کہ ثُمَّ بَعَثْنَا پھر نو کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجت سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے کے لئے تیارنا تھے جس کی وہ پہلے تقذیب کر چکے تھے ہم اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اب اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کیا معاملہ ہوا اور اب یہ بیان فرمایا کیونکہ نو علیہ السلام نے ناظرین ساڑھے نو سو برس لَقَدْ أَوْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ساڑھے نو سو برس آپ نے تبلیغ فرمائی تھی اور ظاہر ہے کہ اب ان کا رہنا بھی آپ کی قوم کو ناگوار تھا اور ان کو بھگانے کی کہ یہاں سے بھگا دیا جائے تو وہ ترقیبیں سوچا کرتے تھے اور ناظرین جب نو علیہ السلام ان سے بلکل مایوس ہو گئے کہ ساڑھے نو سو برس ایک عرصہ ہے نا ناظرین تقریباً یوں سمجھ لیں کہ دس صدیان ہیں دس صدیان آپ ان کو تبلیغ فرماتے رہے لیکن کچھ لوگ ایمان لائے بھگی ایمان لائے تمسخر اڑائے کرتے تاہن و تشنی کا نشانہ بنایا کرتے پھر نو علیہ السلام نے یہ دعا زرر فرمائے کہ رب اللہ تذر علی الارض من الكافرین دیارا اے میرے رب اب زمین پر کسی کافر کو چھوڑنا مت اور ان سے بدلہ لے اب ناظرین اس کے بعد کیا ہوا کہ نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے کفار کے درمیان انجامے کار کیا معاملہ ہوا یہ بیان فرما دیا اللہ تعالی نو علیہ السلام اور ان کے اصحاب مؤمنین کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو کفار سے نجات دی اور یہ کہ ان کو کفار کا جانشی بنا دیا بئین طور پر کہ کفار کو غر کر دیا اور انہیں جو ہے وہ صحیح و صالب نکھا اب دیکھیں ناظرین کہ حال یہ تھا قرآن کریم میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ نو علیہ السلام کی قوم پر جب ناظرین یہ توفان آیا جسے ہم توفان نو کہتے ہیں تو اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے بارہا جو ہے وہ بیان بیان فرمایا خاص طور پر ناظرین یہ نو علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب کا معاملہ ہے یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ زمین کے اندر سے یعنی پانی نکل در شروع ہوا آسمان سے پانی برسا زمین سے پانی نکلا اور پھر ہوا یہ کہ ایک طرف آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا جب کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت بھی کفات تانو تشریح کا نشانہ بنا رہے تھے کہ لو جی پہلے یہ نبی تھے اب بڑھائی ہو گئے اب انہوں نے کشتی بنانے شروع کر دی اور مزاق ہڑایا کرتے تھے بے انتہا بڑی کشتی تھی مزاق ہڑاتے تھے کئی سالوں میں کشتی تیار ہوئی پھر اس کے بعد کیا ہوا ناظرین کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کیا جائے اور عذاب کی ناظرین جو ہے وہ کفیت یہ تھی کہ یہاں پر فرمایا کہ وَحِیَتْ تَجْرِ بِهِمْ فِي مَوْجٍ قَلْ جِبَال وَنَادَا نُوحُ نِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِينَ يَا بُنِيَرْ قَمْ مَعْنَا وَلَا تَقُمْ مَا الْكَافِرِينَ آیت نمبر فورٹی ٹو سورہ حود اور وہی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ اور نوح علیہ السلام نے اتنے بیٹے سے کہا کہ سوار ہو جا اور کافروں میں سے مت ہو اللہ رب العالمین نے آگے جل کر فرمایا کہ نوح وہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے وہ تیری اہل میں سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کے کام اچھے نہیں ہے اس کو غرق ہونے دے وہ غرق ہو گیا اور جتنی نافرمان قومتی ساری غرق ہو گئی لیکن اسی وہی پانی جو نافرمانوں کے لیے ضرر کا باعث تھا ان کی ہلاکت تباہ و بربادی کا باعث تھا ناظرین اسی پانی میں جو کہ جس کی موجے پہاڑ کی طرح تھی قرآن فرما رہا ہے نا اور اسی میں یہ کشتی خرامہ خرامہ چل رہی ہے اور ہاں کشتی میں سوار ہونے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھی تھی نا آیت نمبر فوٹی ون سورہ حود وقالا ارکبو فیہا بسم اللہ مجریحا ومرساہا اور وہ کہنے لگے کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام پر اس کا چلنا اس کا ٹھیرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے تو کبھی بھی ناظرین کشتی میں سوار ہوں یا ناظرین کہیں جسے ہم شپ کہتے ہیں پانی کا جہاز اس میں سوار ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں بسم اللہ مجریحا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم تو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کو غرق فرما دیا اور فرما برداروں کو اللہ تبارک وطالہ نے ان کی جگہ زمین پر قائم و دائم فرما دیا اس لئے فرما دیا کہ ہم نے ان کو جانشی بنایا کہ وہ چلے گئے اب زمین پر روح زمین پر یہی موجود ہیں ان کے علاوہ کوئی کفار میں سے کوئی موجود نہیں ہے نافرمانوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے ناظرین و سامعین اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اس آیت میں خاص طور پر ناظرین ان آیات میں اللہ تبارک وطالہ نے نوح علیہ السلام کی جو قصے کو بیان فرمایا ہے اس میں خاص طور پر اس دور کے جو کفار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کو بھی یہاں پر یوں سمجھنے کے وعید سنائے گئی کہ تم اگر صحیح چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر ہوں گی اور اگر تم نے نافرمانیاں کی تو پھر تمہیں انجام دیکھنا چاہیے کہ تم سے پہلے کفار کا انجام کیا ہوا اب نوح علیہ السلام ان کے جو اصحاب مؤمنین تھے ان کے مطالق فرمائے کہ ذرہ العالمین نے نجات اتا فرمائی اور کفار کا جانشی نے بنا دیا اس طور پر کہ وہ اب موجود نہ رہے اب زمین پر یہی وارث تھے اس آیت میں کفار کے لیے ترغیب اور عبرت کا سامانے ان کو ڈرائے گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی تغزیب کریں گے ان پر ایسا عذاب آ سکتا ہے جیسا نوح علیہ السلام کی مقدمین پر آیا تھا اور اس آیت میں مؤمنین کے لیے ترغیب ہے اور ایمان پر ثابت قدم رینے کی تحریص ہے یعنی ان کو حرز دلائی گئی ترغیب دلائی گئی کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے اصحاب کو مخالفین کے شر اور فساد سے اور ضرر سے نجات اتا فرمائی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخالفین کے ضرر سے بچائے گا قوم نوح کی غرقاب ہونے کی تفصیل ناظرین ہم اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں از کر چکے ہیں اس کے بعد مزید کیا ہے انشاءاللہ ہم کل تفسیر کے سیگمٹ میں آپ کی خدمت میں از کریں گے اس کے ساتھی ناظرین ہمارے اس پرغیم کا سیکنڈ سیگمٹ کپٹیڈ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمٹ آپ کا سیگمٹ ہے دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی مجھ سے اٹھائیے اپنے فونز ٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرغیم کو دیکھتے ہیں لائن پر اس پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی کہاں سے جی سب کو تجمع سنائے گئے بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے ہاتھ کھایا تو وہ کہنے لگے بہت بہت شکریہ السلام علیکم جی سب کو تجمع سنائے باقی آپ نے سری پڑھا فلمہ میں لمہ علف مدہ ہے اس سے ایک علف کی مقدار کھینج کر پڑھیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم جی کہاں سے جی بیٹا سب کو تجمع سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلما جاہم الحق من عمدنا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جاہم مقصد ہمارا چینل نہیں ہے تو میں آپ کو تجربہ نہیں سنا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے میرے جوئن کیا السلام علیکم السلام علیکم میرے خالصے لینٹوڑ کر چکے السلام علیکم جی کہاں سے کراچی سے بات کر رہے ہیں جی میں پڑھ رہا ہوں آپ اسے ریپیٹ کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں پڑھو بسم اللہ نہیں بسم اللہ فلم فلم جاءہم الحق جاءہم الحق من عندنا من اندینا قالو قالو انہذا انہذا لسحر مبین لا حصی مبین نہیں لا لا سحر مبین سحر مبین کیا نام ہے آپ کا نصرق بیٹا بیٹا ذرا اس کو صحیح طریقے سے پریکٹس کیجئے گا تاکہ آپ کو پڑھنا بہتر ہو جائے ٹھیک ہے تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو السلام علیکم والیکم جی کہاں سے جی سنے یہ اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رقمان الرحیم ولمہ جاء اموالغفو من اندینا قالو انہذا جی سختم لسحر مبین سختم مبین ایک منہ ایک منہ لا ہے لسحر مبین بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا میری بات یہ آپ نہیں سن رہی ہیں میں آپ کو کریکشن کروا رہا ہوں لسحر مبین میری آواز آ رہی ہے آپ کو چلیں جی میرے خلال بھی آواز ہی نہیں آ رہی تو میری بین اگر سن رہی ہیں تو آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والی ہیں لیکن تھوڑا سا آواز سن لیا کریں لسحر مبین لام پر زبر ہے لسحر مبین اس کو وضاع سے پڑھ لیجئے پریکٹس کیجئے گا ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے تبارکے سے پہل چار بجے سے لائب اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹ ایڈی کاس میں دہا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے گا QSAS ATRYQTV اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنئی سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں بلکہ سرچ کیجئے اور مستفیز ہوں اور ارہو کو بھی ترغیب دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائی کے محسپان محمد سحیل رضا امجدی اور یوٹیو ٹیوی